جوہاں ہو گیا ایک دوسرے کو گانیاں دے جانے کی اور سب سے بڑے بار سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ نمو کی جان کے پیاسے ہوئے ایسے اس طور میں نوازے افتر سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ نمو نے اپنی جان کی قربانی دے کرکے اپنے خاندان کو قربان کرکے دین اسلام کو بچایا تھا اسلام کی آبیاری دیتی گلشت اسلام کو سیچا تھا سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ نمو کی خود رہے آج ہم جو مسلمان ہیں ہمارے سر پہ اٹوپیا ہے جو ٹانیدہ ہیں ہمارے جو بسجدے ہیں جو خاندانے ہیں کہ اس طرح سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ نمو کا سجدہ ہے اگر امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ نمو کی خود رہے کرکے اسلام کو بچایا نہ ہوتا تو یدی جانے مسلمانوں جبا عام ہو گیا ہوتا شراب عام ہوئی یہ ہوتی شریعت کے لوگوں نے پھر بہت سمجھ لیا ہوتا شریعت کا خون دیا جا رہا ہوتا کسی چیز کو امام عالی مقام نے پیدان کربلا میں نکل کرکے یہ پیدا دیا کہ چند تک رباسہ حضور ہیں امام حسید ہیں اس وقت تک شریعت کو کوئی آج نہیں آگے دیکھیں اپنا گھر کربان کر دے گے اپنے بیٹوں کی قربان کر دے گے لیکن شریعتِ مصطفیٰ پر آج نہیں جانے دیں گے یہ سجدہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ نمو کی پیدا زمینِ کربلا پر تمام مسلمانوں کو دیا تھا رفیل خانے میں پتے زنابیان ہم اپنے حضورتوں کی قرصوں کرتے ہیں اور سیدہ امام عالی مقام کا چھہوزہ ذکر آپ سنیں گے جس میں آپ سکھیں گے کہ سیدہ امام عالی مقام کے املابوں کا رانوں کا کیا مقام و مردبہ ہے آپ کے بھر والوں کی کیا شان ہے اور امام عالی مقام کے ساتھیوں کی کیا شان ہے جنہوں نے قربان میں دیکھر کے دینِ اسلام کو بچایا یہ تمام ماتیں انشاء اللہ تعالیٰ تفسیر سے آپ چھے جنگ میں کمپلی بیان بہت رب پر سنیں گے چونکہ ہم تو ساتھ ساتھ سے داستانی کربلا بیان کر رہے ہیں بہت ہمارے ذہن پر ہیں ایک ایک چیز ہے بس انشاء اللہ تعالیٰ آپ کی زندہ دلی اور آپ کی درچسلی آپ کی ہنسنا افزائی میں چاہیے انشاء اللہ تعالیٰ انشاء اللہ تعالیٰ تفسیر سے آپ کو سنائے جائے گا نفیقہ نے پر کہتے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ شہادتیں بہت ہوئی ہیں بڑی بردناک شہادتیں ہوئی ہیں بڑے بڑے باقیات ہوئے ہیں سوسن پیٹیا کا دوت ہے بڑا جھبکتے ہی ایک شہر کا باقیات ہمارے نبائے میں آجاتا ہے ہماری نظروں کے سامنے ہوتا ہے بہت بڑے 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 حادثات ہوئے لیکن کیا بجے ہیں لوگوں نے ایک دن کم بنایا دو دن کم بنایا تیر دن کم بنایا ایک مہینہ بنایا ایک سال بنایا دو سال بنایا اس کے بعد کیا ہاتھ سے تھی کس کی شہادت ہوئی کس کا ایکسیجنٹ ہوگا لوگ سب بھوڑ گئے بڑے بڑے حادثات بھوڑ رہے آخر باقیات کروڑا میں ایس کی کیا چاشتی ہے ایس کی کیا لحصت ہے آج تب بھی بھائیا چاوزہ سو سال مدر لائے آج جب سکرے کروڑا ہم پرنے کو بیٹھتے ہیں تو ایک سال تلتا ہے کہ واقعین کروڑا آج ہی ہوا ہے واقعین کروڑا آج ہی ہوا ہے ایمام حسین کی شہادت آج ہی ہوئی ہے ایمام آئی مقام میں سمینے کروڑا پر آج بھی ایمام کا تازہ پھوڑ بڑا ہوا ہے ایسا پیسس ہوتا ہے ایسا پیسس اس لیے ہوتا ہے پیارے کہ ایمام نے صرف اپنی جانت نہیں دی بلکہ چانتے در کے اسلام کو بچھایا ہے اس لیے یہ جب رضی اسلام اکھلا تب تک سیدنا ایمام آلی مقام کی شہادت تب سے تو ہوتا ہے اور سمین ان کے آشد ان کے بلا غیاب تک سبح غیاب تک سیدنا ایمام آلی مقام رضی ایندہ و آلہ کرتے رہیں گے اور خیالیاں پیش کرتے رہیں گے ایمام آلی مقام اور ایمام آلی مقام آپ کا مسلمانوں پر ایک بڑا احسان ہے اگر مسلمان خیابت کا سیدنا ایمام آلی مقام کا ذکر کریں تب تھی ایمام حسین کا حق آدہ نقی کر سکتے آپ پوری رات سنیں پورے مہینے سنیں تب تھی ایمام آلی مقام کی قابل بسائے آپ بیان تک سکتے اور نہ آپ سن سکتے انہاں کتابوں میں ایمام آلی مقام کی مکبر صیرت کو بیان تک سکتا ہے رفیخان احمد اسلامیہ اللہ تعالی قرآن عزیم قرآن حمید نے ارشاد فرماتا ہے اے نبی کے گھر والوں اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی نابعی کو گندگی کو دور کر دیں اور تمہیں صاف صدرہ کر دیں کیا چاہتا ہے اللہ اے نبی کے گھر والوں اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی نابعی کو گندگی کو دور کر دیں اور تمہیں خوب خوب پانگیزہ کر دیں صاف صدرہ کر دیں یہ اللہ تعالی نے قرآن عزیم میں فرمایا اب اللہ تعالی جس چیز کا ارادہ فرمائے وہ چیز ہوتی ہے اللہ کے چاہنے سے نہیں ہوگا تو کس کی چاہنے سے ہوگا کیا ہمارے اور آپ کے چاہنے سے ہوگا اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا عَرَادَ اُن فَيَاقُون ہو جا تو ساری دنیا ہوگی اللہ نے کہا ہو جا ساری دنیا ہوگی اب اللہ چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر قسم کی نابعی کو گندگی کو دور کر دیں اللہ نے چاہا گندگی دور ہوگی نبی کے گھر والے پاک ہوگئے اللہ جس چیز کو چاہنے وہ تو ہونا ہی ہے تو نبی کے گھر والوں کو اللہ نے پاک کیا اور احمانِ بِلَّدِ اسلامیاں نبی کے گھر والوں کی شان کما حق و حق مون کیا بیان کر سکتا ہے اہلِ بیتِ اطحار کی شان کوئی کیا بیان کر سکتا ہے ہمارے پیر کا اتنا بڑا مقام ہے بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم آج اس خانقہ میں بیٹھ کر کے خانقہِ بشیریاں سراغیہ میں بیٹھ کر کے ذکرِ شوزائیں کرولا کر رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ حضورﷺ سیدی صلی اللہ آقائی و مونائی مجھائی حضورﷺ بشیر الولیاء رحمت الناہی تعالیٰ لئے کی روح قبرِ اطحار سے ہم سے خوش ہو رہی ہوگی اور ہمیں دعائی دے رہی ہوگی کہ ہمارے گھر والوں کا ذکر ہو رہا ہے چونکہ وہ سید ہیں اور اہلِ بیتِ اطحار ان کے گھر والے ہیں جنرے بھی سید ہیں رحمت الناہ کے گھر والے ہیں حبابِ حسنین پریبین کی اولاد ہیں آج میں اس خاندہ میں بیٹھ کر کے بشیر الولیاء رحمت الناہی تعالیٰ عنہ کے چندے اجد اور آپ کے بابا آپ کے آماؤں اجداد کا سکر کر رہے ہیں تو یقینہ قبرِ ایرور سے ان کی رو ہیں ہمیں دعائیں دے رہی ہیں کہ ہمارے چندے اجد کا سکر ہو رہا ہے ان کا گھر ہے اور انہیں کے کھنواروں کا سکر کرنے کے لیے یہاں پر جواب گئے ہیں رفیقہ رحمت الناہی تعالیٰ اہلِ بیعتِ اطحار یہ کون لوگ ہیں جب یہ آیتِ قریبہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل چالیس دن فجر کی نماز کے لیے جب جاتے تھے تو حضرتِ فاطمت و سہرہ رحمت الناہ انہاں کے گھر سے جب گزرتے تھے رسول اللہ تو یہ کہتے تھے اسلام اللہ تعالیٰ اے میرے اہلِ بیعت تم پر سلامتی ہو انہاں تم سے راضی ہو جائے اس طریقے سے جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلسل چالیس دن تک رسول اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کے گھر سے گزرتے تھے سلام کرتے تھے اور دنیاں کو یہ پیغام دیتے تھے کہ جنہ اہلِ بیعت کا ذکر قرآن میں آیا ہے تو کوئی اور نہیں تو سیدنا علی کے مردزہ ہے اور فاطمہ تو سہرہ ہے سیدنا امام حسن ہے اور سیدنا امام حسین قدی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ تو امام امام ربیہ قصور رحمت اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاتون جنس تیرہ فاطمہ تو سہرہ کے مدار سے گزر کر کے چالیس دن پورے ہوئے زمین کے مسلمانوں کو یہ درس دیا تھا کہ اہلِ بیعت سے میرے یہی گھر والے ہیں پچھتر سے مرات یہی میرے گھر والے ہیں اب گھر والوں سے مرات اہلِ بیعت سے مرات تیر قصر کی اشخاص ہوتے ہیں اہل کا معنی ہوتا ہے کہتے ہیں اہلِ خاندان خاندان والے اہلِ علم علم والا اہلِ بستی والا اہلِ شہر شہر والے تو اہل کا معنی ہوتا ہے والے اور بیعت کا معنی ہوتا ہے گھر والے اب نبی کے گھر والے کون ہیں نبی کے گھر والے ایک تو وہ ہیں جو نبی کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور نبی کے گھر میں ہی رہے ہیں ایک نبی کے گھر والے جو پیدا نبی کے گھر میں ہوئے لیکن بعد میں دوسرے گھر میں جا کر کے رہنے لگے اور ایک نبی کے گھر والے وہ ہیں جو پیدا اپنے والے ہیں کہ یہاں ہوئے اور بعد میں نبی کے گھر میں آکر رہنے لگے جیسے نبی کے چاروں شہزادے ہیں حضرتِ قاسم حضرتِ طاہر حضرتِ احمدنا حضرتِ عبرالی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار فرصد ہیں یہ میرے نبی کے گھر میں ہی پیدا ہوئے اور وہیں پڑے ہوئے وہیں پڑے وہیں پڑے یہ اہلِ بیعت ہیں اہلِ بیعتِ غلادت ہیں نبی کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور ایک ہے اہلِ بیعتِ سکونہ جو وہ میرے نبی کے گھر میں پیدا ہوئے آپ جو کسرے کے گھر میں رہنے لگے جیسے میرے نبی کی چار بیٹیاں ہیں حضرتِ زینب حضرتِ احمد قرصو حضرتِ رویہ اور حضرتِ احمد سہرہ یہ میرے نبی کے گھر میں پیدا ہوئیں لیکن بعد میں ان کی شادیاں ہوئیں اور اپنے شوہروں کے گھر میں جا کرتے رہنے لگیں اور ایک وہ ہے جو پیدا اپنے بارنے دیا ہوئیں اور بعد میں نبی کے گھر میں رہنے لگیں جیسے وہ مہاتر مومنین ہیں حضرتِ عائشہ صندی کا ہے پیدا حضرتِ عبو بکر صندی کے گھر میں ہوئیں لیکن میرے نبی سے شادی ہو گئی رسول اللہ کے گھر میں آکے رہنے لگیں حضرتِ خدیرتِ الگورا ہے حضرتِ امی سروا ہے حضرتِ محمدہ ہے یہ میرے نبی کی یارہ بھی بیا ہے جو پیدا کہیں اور ہوئیں لیکن رسول اللہ کے گھر میں رسول اللہ سے شادی ہو گئی اور رسول اللہ کے گھر میں آ کر کے رہے رہیں تو یہ دیت طرح کے لوگ رسول اللہ کی گھر بارے ہیں لیکن یہ آپ طور سے اہلِ بیت کا اطلاع اہلِ بیت کا کیا اطلاع ہوتا ہے وہ سیدنا امام حسد سیدنا امام حسد سیدنا امام حسد سیدنا فادمت السہرہ اور سیدنا علی کے مردزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ذات پر ہی ہوتا ہے اہلِ بیت سے براد اکثر مفسری اکثر بہت رخیر اکثر بہت دسیر میں جو لکھا ہے کتابوں میں وہ یہی ہے کہ اہلِ بیت سے براد علی و فادمہ اور ان کے دونوں پرسط حسد کریم ہیں قرآن پر یہ اللہ تعالیٰ ہمارے جانتے ہیں قرآن میں واقع دوسرا اہلِ بیت کی شان میں آیا ہے نجرانِ شہر تھا نجران جو مقبہ معظمہ سے یمن کی جانب واقع ہے نجران نے عیسائیوں کا شہر تھا بہت بڑا وسیع و عریض کے شہر تھا نجران جہاں عیسائیوں نے ایک گرنیا بنا رکھا تھا اور ان کے بڑے بڑے معبود اس گرنیا میں رہتے تھے وہ اپنے معبودوں کے مشورے سے اپنے رہنماوں کے مشورے سے معبودوں کی عبادت کرتے تھے پہنچانتے تھے بابودوں کو ایک مرتبہ چاریس اشخاص یا سات اشخاص کا وفر ہو مدینہ منبرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا نجران کا عیسائیوں کا ساتھ اشخاص کا وفر ساتھ لوگ موسیس تھے جو اشخاص تھے وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئیں بدینہ دلتے کی عبادت عیسائی اور اصل کا وقت تھا ان لوگوں نے مشرق کی جانے بھو کر کے اپنی نماز پڑھیں رسول اللہ نے اپنے صحابہ سے فرمایا ایک کو اپنی نماز پڑھ دے لے تو اور رسول اللہ نے اپنی نماز اردھ فرمائیں اب ان لوگوں نے رسول اللہ سے پہس و معایسہ شروع کر دیا اور یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کا جو بیٹ مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے اور اللہ کی بیٹے ہیں میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے عیسائیوں حقل سے اکام دو تو پھر مجھے کہا کر کہ بنیان پر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پر بیٹا مانتے ہو خدا مانتے ہو تو وہ عیسائی کہنے لگے میں اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور خدا مانتا ہوں کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں یا رسول اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ السلام مجھے بتائیں کیا تمہیں زمین پر بغیر باپ کے کوئی پیدا ہوا ہے نبی نے ارشاد فرمایا اے عیسائیوں اکر سے کام دو اکر کے پردے کھولو تم سے اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور خدا مانتے ہو کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں حضرت مریعہ کے پدر سے تم نے نہیں پڑا تم نے نہیں سنا کہ حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں کروڑو جو خدا مانو میرے نبی نے سنجایا لیکن ماننے کو تیار نہیں ہوتے تھے عیسائی اور رسول اللہ سمجھنا اللہ اور رسول اللہ نے سینڈوں تلائی سینڈوں میں سارے تھی قراروں حدیث تھے لیکن عیسائی ماننے کو تیار نہیں ہوئے آج ایک بار یہ حیصلہ ہوا کہ مبادلہ کرو مبادلہ مبادلہ کرو اور ایک دوسرے کے لیے بددعا کرو اور جس کی بات سچی ہوئی جس کی دعا مقول ہوئی سمجھو وہ سچا اور اس کا مذہب سچا تو عیسائیوں نے مبادلہ کو قبل کر دیا نامت مبادلہ کو کہ ٹھیک ہے ہم مبادلہ کریں گے مبادلہ کا ذکر قرآن میں آیا ہے مبادلہ کہتے ہیں جب دو لوگ واپس میں مرڑ رہے ہوں اور دونوں کہتے ہوں کہ ہم سچے ہیں ہم سچے ہیں اور پھر اس وقت مبادلہ کیا جاتا ہے اور ایک دوسرے کی ہلا کرتے لیے بددعا کی جاتی ہے جب ایک کی دعا قبول ہو جاتی ہے تو سمجھو کہ ایک سچا ہے دوسرا زندہ ہے اس کو مبادلہ کرتے ہیں قرآن میں اس کا ذکر ہے جب عیسائی سلام کے حوالیوں نے عیسائیوں نے نجران کے بڑے بڑے بادریوں نے دعوت مبادلہ کو قبول نہ کیا رسول اللہ نے دعوت مبادلہ پیش کیا جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے فَقُنْ نَرُوْ تَعَلُوْ قُنْ نَرُوْ اَقْنَا عَنَا عَقْنَا عَقُمْ وَنِسَا عَنَا عَنِسَا عَقُمْ بَا عَنْفُسَنَا عَنْفُسَنَا عَقُمْ بَا عَقُمْ بَا عَقُمْ بَا عَقُمْ بَا عَقُمْ بَا عَقُمْ دحنا عَقُمْ دحنا عَقُمْ فَقَمْ موسیقی